نگران وزیر آزم کس کا ہوگا نگران وزیر آزم کوئی انتظامی یا سیاسی بیک گراؤنڈ کا ہوگا یا کوئی معاشر کا ماہر اطلاعات یہ ہے کہ اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں حکمران اتحاد پی ڈی ایم اور پی پی کی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ ان کی مرسی کا کوئی ایسا انتظامی اور سیاسی تجربہ رکھنے والا فرد ہو جس پر ان کو اعتماد ہو اور جو انتخابات ساٹھ یا نوے دن میں کروانے میں مقلص ہو نگران وزیر آزم ہونا چاہیے تاکہ حال ہی میں کی گئی آئی ایم ایف ڈیل کو کسی بھی خطرہ سے بچایا جائے اور اس کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ اور معاشر کی بہتری کے کیے گئے حال یا فیصلوں پر تیزی سے رد عمل کیا جائے آئی ایم ایف ڈیل کے مطابق آگے بڑھنے اور معاشر کی سمن درست کرنے کے عمل کو وزیر آزم شباز شریف بھی آگے بڑھانے کے قائل ہیں جس کے لئے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں وزیر آزم اور آرمی چیف کے درمیان اس وقت ایک بہترین انڈرسٹیننگ موجود ہے اور امید کی جاتی ہے کہ شباز شریف نگران وزیر آزم کی تائناتی میں حکمران اتحاد کی قیادت کی مشاورت کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سے بھی مشورے کی ساتھ نگران وزیر آزم کا نام فائنل کریں گے آئین کے تحت تو یہ وزیر آزم اور قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اوپوزیشن کا اختیار ہے موجودہ کیس میں ان دونوں کے درمیان اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ آج کے اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وہی کریں گے جو انہیں وزیر آزم یا پی ڈی ایم مشورہ دیں گے راجہ ریاض کا ویسے تو تعلق تحریک انصاف سے ہے لیکن وہ عمران خان سے نراز بلکہ ان کے شدید مخالف ہونے کے ساتھ آئندہ کا الیکشن نون لی کے ٹکٹ پر لڑنے کے علان بہت پہلے کر چکے ہیں گویا بظاہر نگران وزیر آزم کی تائناتی میں کسی تناسہ کا کوئی خطرہ موجود نہیں لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ نام کس کی طرف سے آئے گا میڈیا اور سوشل میڈیا پر نگران وزیر آزم کے لیے کچھ نام ضرور گردش کر رہے ہیں لیکن نگران وزیر آزم کون ہوگا اس بارے میں ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا جو نام گردش کر رہے ہیں ان میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کے فیورٹ ہو سکتے ہیں جبکہ شاید نون لیگ اس نام پر کوئی زیادہ مطمئن نہ ہو وزیر آزم شباز شریف کی اس بارے میں اپنی رائے نون لیگ ریڈر شیف کی عمومی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے بیسے تو سابی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقیر کا نام بھی نگران وزیر آزم کے دور میں شامل ہے لیکن ان کے مخالف حکمران اتحاد میں حفیظ شیخ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی صحافت سے تعلق رکھنے والے چند ایک نام اپنے تعلقات کی وجہ سے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں لیکن ان ناموں میں شاید کسی ایک کو ایک اہم وفا کی وزارت مل جائے اگرچہ ابھی تک میں نے مفتی اسمائل کا نام نگران وزیر آزم کے حوالے سے نہیں سنا تو دوسری طرف نون لیگ میں نراز کی کے باوجود ان کے بارے میں اچھا خیال رکھنے والے حاکم موجود ہیں نگران وزیر آزم کے لئے زیادہ چانس یہی ہے کہ اس فرد کو یہ ذمہ داری دی جائیں گی کہ معاشی طور پر پاکستان کے لئے اچھا ثابت ہو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ در موجود ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاشی ماہی نہ آجائے یا لائے جائے جس کے ذریعے معاشیت کی بہتری کرتے کرتے کہیں انتخابات ہی آگے نہ چلے جائیں اکتوبر یا نومبر میں انتخابات کے بارے میں اگرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سنجیدہ نظر آتی ہے لیکن اصل میں حکمران اتحاد اور اس کی جمعاتیں چاہتی کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا ویسے ایم کیوم کے ایک اہم رہنما اور وفاقی وزیر فیصل سبزواری صاحب نے چند در کا برباد کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی جماعت نے اپنے قانونی ماہرین سے یہ رائے مانگ لی ہے کیا ایسے میں جب نئی مردم شمالی مکمل ہونے کے قریب وہ انتخابات 2017 کی پرانی مردم شمالی کے بنیاد پر ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے